اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی قباده الذین استفا ذرود بیجی محمد علیہ وسلم سب سے پہلے تو اب اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے امام زمان علیہ السلام کی خدمت پر ان کی جدہ حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ دوسرا جو لیکچر ہوگا اس میں مولانا عامر یاسوبی صاحب کچھ مسائب بھی بیان فرمائیں گے تو ہم اپنے آج کے موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی اہمیت تو بہت زیادہ معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہے لیکن باپ کی اہمیت اور عظمت اس کو لوگ نہیں پہچانتے اور والدین میں سے والد کی جتنی بے توقیری آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بہت افسوسناک ہے انشاءاللہ گفتگو ہماری اس عنوان پر آئندہ سے شروع ہو جائے گی کہ والدین کے سلسلے میں جو اسی حقوق اسلام نے بتائے ہیں چالیس ان کی زندگی میں جب والدین حیات ہوں اور چالیس ان کے انتقال فرما جانے کے بعد جو حقوق پورا کرنا ہوتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی لیکن آج تمہیدی طور پر خصوصیت کے ساتھ والد کے موضوع پر ہم ابھی فی الحال والدہ کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ جب والدین کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس میں والد اور والدہ کا دونوں کو تذکرہ آئے جائے گا لیکن جو چیز نگلیکٹ کی جاتی ہے وہ باپ ہے دیکھیں باپ کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل اولاد ابھی اس کی پیدا ہوتی جب سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے باپ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ باپ جو ہے اپنی چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہو وہ اپنی کمائی کا پانچ فیصدی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے اگر اس کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید بس علماری کے ایک پٹ کے اندر اور ایک صرف یا ایک علماری میں اس کی پوری کائنات پورا چیزیں آ سکتی ہیں وہ باقی سب دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے بالکل اپنے بچوں کی پیدائی سے لے کر یہاں تک کہ باپ اس قدر محنتیں کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ تختہ غسل کے اوپر آ جاتا ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے جی رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے جب ہی کہا جاتا ہے کہ باپ کی اہمیت ان سے پوچھنی چاہیے جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے تو یعنی بہتر ہے کہ انسان ان کی اہمیت کو اسی دنیا کے اندر جب والدین حیات ہوں اس کو درک کر لے ان کی خدمت میں لگ جائے اب یہاں آگے چل کر ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے کہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے جو اس دنیا کے تقریباً اپنی فیلڈ کے بادشاہ بن گئے صرف اور صرف باپ کے احترام کی وجہ سے باپ کی خدمت کی وجہ سے اس کی خدمت گزاری کی وجہ سے تو یہ بہت اہمیت کی بات حامل ہے کہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہ جانا پڑے اس سے پہلے ہی آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چل جانا چاہیے یہی کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی قدر اور اہمیت کب پتہ چلتی بہت سو لوگوں کو تو خیر اس کے مرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتی لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر اور اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ من و مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہوتا ہے تو خوش نصیب ہیں ایسے افراد کہ جو کہ بہتر ہے کہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان ان کو نہ جانا پڑے اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی وہ اپنے تعلقات ان سے بہتر کر لیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والدینی خدمت جنت کا ایک دروازہ ہے خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بندرسیب ان کی موت کے بعد ڑھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ جن افراد کے والدین میں سے خصوصاً والد بھی اگر زندہ ہیں ویسے تو دونوں والدین یہ ان کی زندگی میں ان کو راضی و خوش نوت کر لیں یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ ارے میں نے ان کی بڑی بے طور قیری کر دی اپنے تعلقات ان سے صحیح نہیں رکھے بدنصیبی کہا جائے گا کہ ان کے مرنے کے بعد آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں ان کو تو ان افراد سے پوچھیں کہ واقعتاً ان کے باپ اس دنیا میں نہیں رہتے چاہے بچپن سے انتقال کر جائیں یا بڑے ہونے کے بعد تو بہرحال ان کی محرومی کا اندازہ کوئی شخص نہیں لگا سکتا باپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کہ زندگی میں بھی ہر وقت آپ کا دستگیری کرتی ہے آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ عالم آخرت سے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے ان کو بعض اوقات ملتا ہے کہ ان کو اطلاع پہنچائی جاتی ہیں اس کی اولاد سے مطالب تو عالم آخرت سے بھی وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی آپ کی دستگیری کرتا ہے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے دعا کے ذریعے باپ کے مطالب کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ ایک چھت اور سائبان کی طرح سے ہوتا ہے یعنی دیکھیں چھت کا کام کیا ہے یہ آپ کو دھوپ کی تمازت سے بچاتی ہے یا آپ کو سخت بارشوں سے بچاتی ہے یا آپ کو کیڑے مکوڑے حشرات الارض سے بچاتی ہے یعنی ایک چھت جو ہے وہ ایک سائبان ہے آپ کے لیے اگر کبھی کوئی سے آپ تصور کریں آپ کا گھر اور آپ کی چھت نہ ہو وہاں پر کتنی ایسی روایات گزری ہیں کہ جب سادات کے اوپر مظالم کیے جاتے تھے تو بغیر چھت کے قیت خانے ہوتے تھے اس زمانے میں بارشیں شدید ترین دھوپ اس کے اندر ہی ان کو قیت چھوڑ دیا جاتا تھا کبھی کھولا ہی نہیں جاتا تھا تو ان سے اندازہ لگائیں کہ واقعی طرح تو یہ چھت آپ کو تو باپ بھی اسی طریقے سے ایک چھت اور سائبان کی طرح سے یہ اگر کبھی چھت اور سائبان آپ کی سر سے ہٹ جائے اب آپ کو تمام تلاتم ہواوں کے چھکڑ آندھیاں یہ سب برداشت کرنا پڑتی ہیں یعنی آدمی ایسی ایسی مسئیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جو باپ کے صرف فقط زندہ اور موجود ہونے سے جن سے آپ بچے رہتے ہیں وہ بہت بڑا ایک سہارہ ہے تو بہرحال ان تمام طوفانوں سے آپ کو معاشرے میں مسئیبتوں کے طوفان آئیں گے مشکلات کے طوفان آئیں گے یہ باپ ان کو روک کے رکھتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کتنی آپ کو پریشانیوں سے بچا کر آپ کو محفوظ طریقے سے گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے اور تمام سہولیات مہیا کرتا ہے حتیٰ کہ باپ اگر بہت بڑا بھی ہو جائے تب بھی اس کا دم بہت غنیمت ہے بہت غنیمت ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ بوڑے ہو جائیں بیمار ہو جائیں زمینگیر ہو جائیں فالج ہو جائے خدا نخواستہ اور تو اولاد بہت زیادہ ان سے تنگ آ جاتی ہے ان سے ان کی مشکلات دور کرنے کی جو ہیں وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں تنگ آ کر کہ یعنی بس یہ کہ ہوتا ہے کہ کسی طریقہ سے بس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہتر ہے ہماری جان چھوٹے ماذا اللہ اس طرح کے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں چاہے کوئی خواہ کتنے بچہ بیمار ہو جائے باپ یا اس کی ماں کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے بلکہ کہتے ہیں اللہ اس کو مزید حیات دے چاہے بلکل مایوس بھی ہو جائیں تب بھی مرنے کے دعا نہیں کرتے یہ اولاد ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جو ان کہتی ہے کہ میں نے اس کے دماغ میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ زیادہ اگر بیماری سے طول کھیج جائے تو پریشانی سے وہ چوچتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہتر یا مثلا بوڑے افراد کے لیے مثلا جناب گھروں میں وہ ٹسل شروع ہو جاتی وہ باپ جس نے اپنی پوری زندگی آپ پر لگا دی سارا پیسہ لگا دیا اب اولاد آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوتی کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا سب لوگ اس میں خرچہ دیں ان کا علاج کا خرچہ دیں ان کے ہسپیٹلائزیشن کا خرچہ دیں ان کی دواؤں کا خرچہ دیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں پھر وہ جو بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں وہ عام طور پر اپنے شوہر کو چڑھا رہی ہوتی ہیں کہ اکیلے آپ ہی تو نہیں اور بھی بین بھائی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں والدین کے عدبار سے تو بہرحال ان کو بھی کرنا چاہیے حالانکہ اگر کسی کے ذمہ اگر یہ آئی جائے تو سمجھے کہ اس کو تو ایک لوٹری نکل آئی آخرت کی کہ اگر کوئی شخص نہیں بھی اگر کر رہا ہے اور کسی کے اپنے ذمہ میں یہ چیز آ جائے تو بہت اس کو اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے کہ اس کو بہرحال باپ آپ کی خدمت کا یہ ایسا موقع مل رہا ہے تو ان کا بڑا دم جو ہے وہ غنیمت ہوتا ہے یہ اکیلے بستر پر لیٹے بھی رہیں نا یعنی کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں باپ دعا کر رہا ہوتا ہے آپ کے لئے ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جیسے کہ روایتوں میں بھی آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ والد کو دعا اولاد کے لئے اس طرح مستجاب ہوتی اس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لئے ہوتی تو آپ سوچیں کہ یعنی لوگ عام طور پر کیا ہے کہ دوسرے لوگوں سے دعائیں کروارے ہوتے ہیں علماء کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ارے بھائی یہ بڑا جنریٹر جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اس سے استفادہ کریں اس کی دعائیں لیں ابھی آگر چل کریں گے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے مقامات کو لوگوں نے حاصل کر لیا ہے صرف فقط باپ کی دعا سے ابھی مثالیں آگے آئیں گی تو کیونکہ کیا ہے کہ اس کی دعا ایسی جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لئے ہوتی ہے نبی کی دعا تو پروردکار کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا نا تو سوچیں کہ والد کی جو دعا ہے اولاد کے حق میں تو یہ اکیلہ بس طرح پر لیٹا بھی رہے یہ اور یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی بلکہ میں تو یہ کہوں یہ دعا نہ بھی کرے فقط اس کا گھر کے اندر موجود ہونا یہ آپ کو اتنی برکتیں آپ کے لئے لاتا ہے آپ کو اتنی پریشانیوں سے بچا رہا ہوتا ہے کتنی اسیبتیں آ کے ٹل کے آپ کے پاس سے چلی جاتی تو یہ اس کی اتنی اہمیت ہے باپ کی جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں یعنی اگر باپ بہرحال اگر کبھی درخت یہ پھل دینا بند بھی کر دینا تب بھی کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سایہ ضرور دیتا ہے تو باپ کی اہمیت کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گھنہ سایہ دار درخت ہے کہ جس کے زیر سایہ جو ہے اس کی اولاد اور گھر والی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے تو یعنی اچھا یہ بھی ہے کہ بازوقات دیکھیں والدہ جو ہوتی ہیں ماں وہ ان کی جو اللہ نے بہرحال جو فطرت رکھی ہے اس کے اندر ایک محبت کا انصر زیادہ رکھا ہے تو عام طور پر بچے ان کے لادو پیار سے خراب بھی ہونے لگتے ہیں لیکن کیا ہے باپ کی جو نزبت ایک سختی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے ایک تربیت کا کام کرتی ہے کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی وہ ہلکی پھول کی مار جو بچوں کو لگا رہا ہوتا ہے وہ اس بارش کی طرح سے ہوتی ہے کہ جو ترہ ترہ فصلوں کے اوپر گرتی تو ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ فصلوں کی پٹائی ہو رہی ہے لیکن کیا ہے اسی سے پھر پھلوں پھول اگنے لگتے ہیں تو اسی طریقے سے باپ کی موجودی سورج کی ماند ہے سورج گرم ہوتا ہے ضرور یعنی اس کی تمازت ہوتی ہے لیکن سورج نہ ہو تو پھر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور واقعیتاً جن کے والدین نہیں رہے وجیب مشکلات کے اندر پھر وہ گرفتار ہوتی ہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ باپ کا جیسے ابھی ہم نے کہا کہ سایہ بھی اس کا کافی ہوتا ہے وہ ہی کہا کہ جناب اس سائے سے آپ کتنی مشکلات سے کہیں نہیں آپ کھائی میں گر سکتے ہیں لیکن اس سایہ آپ کو بچا کر لے جاتا ہے یعنی صرف باپ کا گھر میں موجود ہونا یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے چاہے وہ کتنے بزرگ ہو جائیں بیمار ہو جائیں ان کی آپ کو خدمتیں کرنی پڑنی ہیں ایک سمجھیں کہ ایک آسان ترین نسخہ جنت حاصل کرنے کا آپ کے گھر کے اندر موجود ہے تو جب یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رسیدہ شخص اپنے خاندان میں ایسا ہے جیسے کسی عمت میں نبی ہوتا ہے اچھا ایک تو دونوں طرح سے اس میں پیغامات ہیں ایک تو یہ بھی ہے کہ باپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام فریضہ تم صرف ایک تماشائی کی طرح سے گھر میں بستر پر پڑے رہنے کے لیے نہیں ہو بلکہ ایک نبی جس طرح امرے بالمعروف کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو برائی سے بچا رہا ہوتا ہے تمہارا فریضہ یہ ہے اور دوسرے لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ باپ کا اس طرح سے احترام کرو اکرام کرو جیسے ایک نبی کا کیا جاتا ہے تو یہ دونوں افراد کے لیے اس طرح کی تعبیر استعمال ہوئی ہے تاکہ یہ گھر والے بھی اس کو سمجھیں کہ اس کو کتنی اہمیت ہے اولاد اور باپ بھی سمجھے کہ میری اہمیت کس قدر زیادہ ہے تو مجھے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں باپ میں رب کی دو خصوصیات ہوتی ہیں کہ رب میں کیا ہے کہ جتنی بھی اس کی آپ نافرمانی کر لیں ایک تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا اور دوسرا وہ رسک دینا نہیں چھوڑتا باپ بھی بالکل ایسے ہی ہے اولاد کتنی نافرمانی اس کی کر رہی ہوتی ایک تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے اور دوسرا رسک دینا نہیں چھوڑتا یہ نہیں کہتا کہ بس میں آج سے کھانا تمہارا بند کر دیا آج سے میں نہیں وہ اپنی نوازشیں ویسے ہی جاری رکھتا ہے جیسے پروردگار عالم اپنی مخلوق پر نوازش چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ دیتا رہتا ہے ان کو کھانا نہیں رکتا ان کی آسائشیں نہیں رکتا اور ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا تو باپ میں اپنے رب کی اس طرح سے دو خصوصیات ہوتی ہم نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہیں یہ دیکھیں چاہے باپ بہت غریب ہو چاہے باپ بہت متوسط مالی ادبار سے متوسط طبقے کا ہو یا باپ بہت امیر کبیر ہو کروڑپتی عربپتی کیوں نہ ہو ہم نے تینوں مالی ادبار سے بہت غریب متوسط اور امیر سب باپوں کو اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہوتے دیکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غریب یا متوسط افراد کے لیے ہے نہیں عربپتی بھی اگر ہے وہ بھی ایسا ہی پریشان اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے ان کی فکر مندی اسے کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے بہت غریب بھی ہو آپ کو میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ جناب یہ مثلا مزدور بھی اگر ہے غریب بھی اگر ہے تو وہ ایسا نہیں جو اتنی زیادہ محنت کر رہے خود کھانے کمانے کے لیے کر رہا ہے وہ افراد جو اس کے گھر میں اتنے سارے موجود ہیں یہ ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے بے انتہا تھک بھی رہا ہوتا ہے یعنی لیکن پروانی کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کاما کر لے کر جانا ہے اس کی اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے باپ کی باپ کتنے چاہے وہ سائیکل پہ سکول لے جانے والا ہو چاہے گاڑی میں چھوڑنے والا ہو چاہے اور انتظامات کرنے والا ہو بہرحال وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اسی طرح سے ایسا ہی کر بند ہوتا ہے یہ دیکھیں موسموں کی پروانی کرتا اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو بچوں کو اس طرح سے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اسکول اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے کہ باپ کیا ہے کتنے باپ ایسے بھی ہیں بچ 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 بچارے بیمار ہیں اکسیجن سیلنڈر رگا ہوا ہے لیکن کامانے کے لیے نکل رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے چیزیں ان کو لے کر آنی انتظامات کرنا ہے تو یہ اس لحاظ سے جب ہی کہا جاتا ہے کہ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں ہوتا بلکہ باپ ہوتا ہے اس کی بہت اس کا بھی دل چاہتا ہے انسان ہے کہ چیزیں خریدے اپنے لیے چیزیں خریدے لیکن فوراں اس کے دماغ میں اپنے بچے آنے لگتے ہیں اپنی چیزوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے وہ کنجوسی نہیں دکھا رہا ہوتا بلکہ آپ کے لیے وہ چیزیں جب چیز کر رہا ہوتا ہے تو یہ واقعیتا بڑی باپ کی عظیم اہمیت ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیب خالی وہ پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے یعنی یہ کبھی منع نہیں کرتا ہے آپ کو یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے اپنی تنخواہ میں تو فقط گزارا ہوتا ہے عیاشی تو فقط جو ہے باپ کے پیسو سے ہوتی یعنی آپ خود دیکھیں جب انسان خود کمانے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے تو بڑے مشکل سے گزارا رہا ہے بجلی کے بیل بھی اس کو بہت کھلنے لگتے ہیں لیکن باپ کمارا ہوتا ہے تو آرام سے ایسی بھی چل رہا ہے مستقل اور لائٹے بھی جل رہی ہیں اور بہت ساری یعنی عیش و عشرت کی زندگی وہ باپ کی کمائی سے انسان کر رہا ہوتا ہے اپنے میں تو مشکل اس کا گزارا ہوتا ہے اور باپ وہ ہے کہ جیب چاہے اس کی خالی ہو چاہے پیسے نہیں ہو لیکن مانا نہیں کرتا کہیں نہ کہیں سے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر لے کے کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اچھا کتنے ہی ایسے افراد ہیں چاہے وہ بالکل مزدور طبقے سے ہوں دھوپوں کی تمازتوں میں کبھی اولاد جا کر دیکھے وہ جو باپ گھر سے گیا ہوا ہے وہ کتنی زیادہ محنتیں صبح سے شام تک جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور چاہے وہ وائٹ کالر والا جوب کر رہا ہو یا مزدور طبقہ ہو وائٹ کالر والا بھی بظاہر آپ کو ٹائی وائی لگا کے جاتا نظر آ رہا ہے آفیس میں لیکن اس کی طبیعت خراب ہو بخار ہو اس کا دل نہ چاہ رہا ہو لیکن ہر صورت میں وہ وہاں پر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کما کر لانا ہے اور آپ لوگوں کا پوری فیملی کا کو اس کو پالنا ہے اس کی اہمیت کو آپ باپ کی دیکھنا چاہیے واقعیتاً حتیٰ کہ ظاہر ہے جب وہ جاتا ہے اپنی جوب والی جگہ پہ ملازمت والی جگہ پہ کاروبار والی جگہ پہ لیکن ملازمت والی جگہ پہ خاص طور پر تو اپنے بوسس کی کتنی جھڑکیاں سن رہا ہوتا ہے کتنا زلیل ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں لیکن وہ اس ذلت کو کیوں برداشت کر لیتا ہے وہ افراد جن کو گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں وہ آپ لوگوں کی خاطر باہر کی ذلتوں کو اٹھاتا ہے تو یہ بڑی اہمیت والی بات کتنے افراد ایسے ہیں کہ دیکھئے جو بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا طبقہ ہے اکیلے جا رہے ہوتے ہیں سالہ سال واپس نہیں آ رہے ہوتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی جگہ پہ اتنے سارے افراد کے ساتھ میجورٹی تو اسی طریقے سے رہ رہی ہوتی ہیں ہر کوئی تو اتنا لگیریس لائف نہیں اس کی ہوتی وہاں پر جا کر کم آ رہے ہوتے ہیں کتنی آپ ان کے دیکھیں سالہ سال تک وہاں سے یعنی کن لوگ افراد کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اور یہ سب مشکلات اٹھا رہے ہوتے ہیں بیرون ملک جانے والے انہیں پتا ہے کہ مثلاں گھر میں بڑے والدین کی جو ہے وہ دواؤں کے اخراجات ہیں بچوں کی فیصے ہیں بیوی کے اخراجات ہیں اور دیگر اس کے رشتہ دار ہیں بہن بھائیوں کی تعلیم کے خرچے ہیں اور بہنوں کی شادیاں کرنا ہیں کتنے اور رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں پھوپیاں ہوتی ہیں خالائیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی کفالتیں بھی ان لوگوں کے ذمہ ہوتی ہیں تو وہ یہ تمام چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے اور وہ جا کے محنتی وہاں پہ جا کر کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا وہ اس وجہ سے اور پھر بعد میں وہ جب آتے بھی ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر آیا بھی ہے تو ان کو اولاد کو بعد میں وہ کھلنے لگتا ہے کہ اب با جو ہیں واپس کب جائیں گے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے باپ ہے وہ آتا ہے بیعت ادالیاں دیکھتا ہے تو روک ٹوک بھی کرتا ہے کبھی کا بار تو وہ جو ہے وہ ان کو برا لگنے لگتا ہے ان کی جو نگاہیں فقط اس سوٹکیس تک ہوتی ہیں جو وہاں سے لے کر آتا ہے وہ کیا ہمارے لیے لے کر آئے اور اس کے بعد پھر باپ کے جانے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے کتنے افراد ایسے ہیں ایک زمانہ تھا مجھے اس لحاظ سے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر بہت ڈاکٹرز کی کلنگز شروع ہو گئی تھی کراچی کے اندر روزانہ دو تین دو تین ڈاکٹرز کو اس طرح سے تو ظاہر ایک فقی حکم کے ادبار سے ہمارے استاد محترم بیرون ملک سے لہور آئے ہوئے تھے تو مجھے ان سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں شارعی ادبار سے ملک چھوڑنا واجب تو نہیں ہو گیا مجھ پر تو میں ان سے علاقات کے لیے لہور گیا وہاں سے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں تو بہرحال انہوں نے ہمارے استاد محترم مولانا صادق غسن صاحب قبلہ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے صورتحال بتائیے اس میں تو تقریباً واجب جیسا ہی لگ رہا ہے یہ تو بہرحال پھر میں یہاں سے دوبائی چلا گیا پھر وہاں جا کر ایک سال کے اندر اندر بہرحال حالات کچھ بہتر ہوئے پھر وہاں سے واپس آیا لیکن جو اس قیام کے دوران ظاہر ہے میں اکیلا گیا تھا میں کورنش وغیرہ ہوتا تھا وہاں بینچس پڑھی ہوتی تھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد اتنی مایوسی اور اتنی یعنی اتنے کرب ان کے چہروں کے اوپر میں نوٹ کرتا تھا کبھی کبھار کسی سے پوچھ بھی لیتے تھے پتہ چلے کوئی پانچ سال سے کوئی جو اپنے گھر نہیں گیا ہے اپنے وطن نہیں گیا ہے کوئی کسی کو سات سال ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو پتہ نہیں ہم جوب ہمیں دوبارہ ملے نہ ملے ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے ہماری تو وہ جاتے ہی نہیں تھے اور اتنی اداسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سمندر کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو یہ کیا ہے یہ باپ ہے یہ سارے جو ہے نا یہ اتنی پریشانیاں اور سب کچھ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے خیال میں کہ وہ باپ ہے بڑا مزے سے جو ہے وہ گویا ان جگہوں کے اوپر ہے نہیں وہ بے تہاشا ان کی محنتیں اور خدمات ہوتی ہیں باپ دیکھی وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ یعنی اس کے لیے اسے کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ کامیابی میرا بیٹا میرے بیٹی کامیابی حاصل کر لیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کامیاب ہو دنیا کا واحد یہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس کے اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو مثلا اگر وہ ڈاکٹر ہو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے میں عالم دین ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا عالم دین بن جائے میں انجینئر ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے بھی اوپر چلا جائے اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو تمام آسانیاں مہیا کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ اس کا آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور یہ بچہ ناہنجار یہ جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے یعنی اس نے دیکھیں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب آپ پر لگا دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے تو بہرحال یہ اس قسم کے جبی جملے لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں یعنی اس نے دیکھی ہر وہ چیز کر دی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سارا آپ پر لگا دیا کم تھا یا زیادہ تھا جو بھی تھا وہ آپ کے اوپر اس نے لگا دیا پھر بعد میں اولاد اس قسم کی باتیں اس کو سننا پڑتی ہیں عام طور پر بیٹوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر باپ سے دور بھاگتے ہیں یعنی دھوڑا سا بڑا ہوتا جاتا ہے جوان ہوتا جا رہا ہے اب یہ اپنے باپ سے دور بھاگ رہا ہے حالکہ اس کو چاہیے دیکھیں باپ کتنا ہی تھکا ہارا کیوں نہ آتا تھا یعنی وہ ہمیشہ آتا تھا آپ کو ٹائم دیتا تھا آپ کو جو ہے کہانیاں سناتا ہے کتنا ہی تھکا ہارا کیوں نہ آفیس سے آئے اپنے بچوں کو کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے وہ تو کم سے کم اولاد کو بھی چاہیے کہ جب تم بڑے ہو گئے تو اب دن بھر کی کہانی اس کو سنا دو ظاہر ہے تم اس کو کوئی بچوں والی کہانی تو نہیں سنا ہوگے تم نے دن بھر کیا کیا اسکول کالیج انیورسٹی گئے ملازمہ جوب کاروبار کیا دن بھر کی رودادی کم سے کم اس کو سنا دو یعنی اس سے جو ہے نا اس کا بہت یعنی تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا جائے اس سے باتیں کی جائیں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے والد سے ہم کلام رہو یوں وہ بڑا جوان رہتا ہے یعنی آپ اس کے ساتھ باتیں کریں بیٹھ کر چاہے ادھر ادھر کی باتیں کریں یہاں کیا ہوتا ہے کہ اولاد جس کمرے میں والد صاحب ہوتے ہیں وہ نوجوان کی کوشش ہوتی ہے وہاں سے کس طرح بچ بچا کے نکل جائیں تو اس کے پاس بیٹھیں دن بھر کی روزات سنائیں کہ آج یہ ہوا میں وہاں گیا یہ ہوا اس سے یہ بات ہوئی فلا چیز ہوئی یعنی دیکھیں بعض اوقات سے بہت ان کا رہتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ظاہر کہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں جب والدہ محترمہ حیات تھی تو اتنی زیادہ ان سے ایک ایک ڈیڈڈ گھنٹہ فون پہ بات کرتے تھے بیرونہ ملک سے بھی اور یہاں آ کر بھی کہ اکثر وہ تنگ بھی ہو جاتی تھی لیکن اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ کسی بزرگ کوئی حساس رہے کہ کوئی بیٹا ان کا اتنا زیادہ ان سے باتیں کر رہا ہے دن بھر کی رودات سنا رہا ہے اور پورا ہر طرح کی جو ہے ان سے باتچیت جو ہے وہ کرنی چاہیے تو اگر کوئی اس طرح سے نگلیکٹ کر رہا ہے اپنے باپ کو چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کو وقت دینا شروع کریں وہ اس کے لیے بہت مان کا وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو بہت زیادہ پیسے دیں لائے کر اور یہ سب کچھ وہ آپ سے اس طرح کی عزت و احترام چاہتا لیکن کیا ہے کہ اولاد جناب وہ تو اسے جان چھوڑانے کے بھاگنے کی چکر میں رہتی تو بہرحال یہ ہے اچھا باپ کی دیکھی اس قدر اہمیہ تھے کہ باپ کا نام تک تبدیل نہیں ہو سکتا عام طور پر لوگ جیسے کسی کا باپ حد تک اگر مر بھی جائے اور کوئی دوسرا بچے کو لے کر پال لے جو ایڈاپٹڈ چائل ہوتے ہیں تب بھی فقی اعتبار سے حرام ہے کہ بچے کے اصل باپ کا نام تبدیل کیا جائے اس طریقے سے جو جالی سادات ہوتے ہیں یا اپنے کوئی بھی نام کے ساتھ سید جو ہے وہ اس طرح سے لگا لیتے ہیں تو ان کو بھی کیوں حرام قرار دیا گیا کہ ایک تو وہ قول آیت اللہ بشیر نجفی کہ آپ نے جو انہیں اکلیات سے یہ گالی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص سے اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں تو باپ ایک ایسا ہے کہ اس کے چاہے وہ آپ کہیں لاکھ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم نے ایڈاپٹ کر لیا ہے اس کے باپ انتقال کر چکا ہے یا ہمیں دے چکا ہے ساری تربیت ہم نے کی ہے ہر خرچہ اٹھایا ہے تو اب ہم اس کا نام بھی اگر اپنے لگا لیں کاغذات کی حد تک ہی لگا لیں تب بھی علماء نے حرام قرار دیا ہے کاغذات کی حد تک بھی باپ کا نام تبدیل نہیں ہو سکتا اس قدر اہمیت ہے اسی طریقے سے قیامت کے روز بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا روایات کے اندر ملتا ہے کہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جو اور لوگ ہیں صاحبان ایمان کے علاوہ ان کو ان کی ماں کے نام سے روز قیامت پکارا جائے گا لیکن ہمارے ماننے والوں کو ہمارے شیعوں کو ان کی تیبے ولادت کی وجہ سے ان کی ولادت کی پاکیزگی کی بنا پر اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا تو اس دنیا کے اندر بھی باپ کے نام کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کا نام تبدیل نہیں ہو سکتا تاکہ کاغذ میں بھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور قیامت کے روز بھی باپ کے نام سے پکار کے آپ کو اٹھایا جائے گا اور یہ بھی آیا ہے کہ دیکھئے باپ جو ہے نا اصل میں جڑھ ہے ہم اس کی فرہ اور شاخ ہیں باپ اصل ہے ہم فرہ ہیں اس کی اور روایات میں بھی آئے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں باپ کا حق جاننا چاہیے تو جان لو کہ وہ تمہاری اصل ہیں اور تم ان کی فرہ ہو اور یہ بھی جان لو اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے پس جس وقت اپنے اندر ایسی نعمتیں دیکھ لو جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہیں اس پر خدا کی حمد کرو اور اتنا ہی اس کا شکر ادا کرو یعنی اصل باپ ہے آپ خود سوچیں جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس دنیا میں آتے ہی نہ اگر ان کا باپ نہ ہوتا تو بہرحال اس قدر یعنی اس کے بعد پھر ہم دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں جنت کو حاصل کر رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس میں دنیا میں لانے کا جو وہ ہے مین سبب اس کا باپ ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اصل وہ ہے تم اس کی فرہ ہو صرف کہا جاتا ہے دنیا میں صرف تین انسان تھے جن کے باپ نہیں تھے ایک تو حضرت آدم کے باپ نہیں تھے حضرت ہوا کے باپ نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے ان کے کوئی باپ نہیں تھے صرف تین افراد ایسے ہیں جن کے کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کا دنیا میں باپ ہے اور اس کے اس انداز سے حقوق ہے اور بیٹیوں کے ادبار سے بھی کہا جاتا ہے باپ ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کر دی حقیقت ہے نہیں شوہر کے گھر میں اس انداز سے نہیں ہوتا جتنا باپ کے ہاں ان کی جو ہے ایک اہمیت ہوتی اور چاہے باپ دیکھیں بہت زیادہ غریبی کیوں نہ ہو اس کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے شہزادیوں کی طرح سے وہ اس کو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رکھتا ہے چاہے وہ غریب ہو متوسط ہو کسی بھی طرح سے ہو جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے اور خدا کی ناراض کی باپ کی ناراضگی میں یعنی کس قدر ہے باپ اگر کسی کا ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم سے خدا بھی ناراض ہے باپ اگر تم سے خوش ہے تو علامت ہے اس بات کی کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے تو باپ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اب تو ہمارے یہاں اس طرح کے دن میں بہت منائی جاتے ہیں فادرز ڈے اور مدرز ڈے بہرحال ٹھیک ہے دن ملانے میں ایسا کوئی شریع مزائقہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ دیکھا جائے تو کوئی ایک مخصوص دن نہیں ہے ان معاشروں کے اندر اس کو جہاں پہ پورے سال مابب کو دیکھا تک نہیں جاتا ہے انہوں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے ہمارے لحاظ سے تو ہر دن ہمارا فادرز ڈے اور ہر دن ہمارا مدرز ڈے ہے تو روزانہ ان کو ایسے ہی ایک جیسے ہی سلوک ان کے ساتھ ہوگا یہ نہیں کہ بس وہ ایک اب تو یہاں پر بھی اول ہومز کھلنے لگے ہیں لیکن یہ کہ یہ اس طرح کی میراسیں اس مغربی کولیبس جو ایک اخلاقی لحاظ سے معاشرے ہیں وہاں کے لحاظ سے ہیں لیکن یہاں پر ہے کہ یہاں پر تو ہر دن فادرز ڈے ہے اور دن مدرز ڈے ہے دیکھیں باپ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کرتا ہے مثلا آپ اس کی بظاہر حلکی بھلکی سختگیری دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی ڈانٹ ڈپٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کا بہرحال کسی حد تک ایک روب ہوتا ہے اور وہ ماں کی طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کرتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے انداز جذبات نہیں ہوتے ہیں باپ کی ایک الگ ایک سائیکی ہے اس کو سمجھنا چاہیے لوگ عام طور پر جوان بھی سوچتے ہیں کہ بس یہ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے نہیں اس کے اندر بھی ایسی جذبات کا اقتلاتم اس کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کی فطرت اس انداز کی ہوتی کہ جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کرتا ہے حتی کہ باپ اپنی پریشانیاں اور الجھنے بھی شیئر نہیں کرتا ہے کتنی پریشانیاں اس کو آفس میں ہو رہی ہوتی ہیں کتنی پریشانیاں ملازمہ تو کاروبار کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں جہاں وہ باہر جا رہا ہوتا ہے ان تمام الجھنوں پریشانیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے اور بعض اوقات دیکھی ہوتا بھی یہ ہے کہ عام طور پر اسی وجہ سے اگر ہم لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں نا یعنی کوئی شرعہ امواد جو ہے ایک تو لائف ایکسپیکٹنسی ایک ایڈ برت ہوتی ہے اور ایک ویسے ہوتی ہے کہ جب انسان پوری ایک زندگی گزارتا ہے عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ مثلا پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے مثلا اگر ہم سکسٹی سیون ایئرز رکھیں مردوں کے عدبار سے تو عورتوں کی سیونٹی ون ایئرز ہے تقریباً عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ پانچ سال پہلے عورتوں کے نزبت مر جاتے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تلاش کرنی چاہیے لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اپنی اندر یہ بہت ساری پریشانیاں گھٹن اور وہ یہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اور باپ کے مطالق یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ باپ روتے نہیں یا کم سے کم سامنے نہیں روتے ہیں اپنی اولاد تو انہیں پتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے روئے تو میری جو فیملی ہے ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے یہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو ذرا سخت بنا کے رکھتے ہیں لیکن اندر سے تو یہ اس طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کرتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں فیملیز کے اندر بھی کہ باپ پہلے مر جاتے ہیں ماں عموماً بعد میں مرتی ہیں تو عموماً آن این ایوریج پاکستان کے اندر جو خاص طور پر تقریباً پانچ سال کا ایک ڈیفرنس ہے عورتوں کی پانچ سال عمر جو ہے وہ مردوں کی نزبت زیادہ ہوتی تو ان کا یہی ہے کہ اپنے ایموشنز کو اب وہ رو بھی لیتی ہیں اپنے آپ کو سٹیم آوٹ بھی کر لیتی ہیں باپ عام طور پر اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے سب لوگوں کے سامنے نہیں روتے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھتے ہیں تو یہ ان کا اس لحاظ سے احساس کرنا چاہیے اور اگر کسی نے واقعتاً باپ کو رولا دیا دیکھیں عام طور پر تو باپ روتے نہیں ہیں لیکن اگر اولاد نے اپنی نافرمانیوں کے بدزبانیوں کے ذریعے باپ کو رولایا اور ان کی آنکھوں سے آسو آگئے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی بربادی کا آغاز ہو گیا یعنی اگر آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے باپ کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ کی بددعا کی اثر پذیری بہت زیادہ کچھ سیانے افراد اور حکامہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ماں اگر دس مرتبہ بھی بددعا کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا جذباتی ہے اس کی فطرت میں جذبات رکھے گئے ہیں لیکن باپ ویسے تو بددعا نہیں کرتا لیکن اگر اس نے بددعا کر دی تو فقط ایک بددعا بھی بہت کافی ہو جاتی آپ کی بربادی کے لی تو بہرحال خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے اس میں گرفتار ہو اور باپ کو اس قدر عذیت پہنچائے کہ باپ اس کے لیے بددعا کرے اس کی ایک دفعہ کی بددعا بھی قبول ہو جاتی تو باپ کی اس لحاث سے بددعا کی اثر پذیری بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دیکھیں بڑھا پہ میں ان کو اپنی اولاد کی اسی قدر ضرورت ہوتی جس قدر جب آپ بچے تھے تو آپ کو اپنے باپ کی ضرورت تھی آپ کو اپنی ماں کی ضرورت تھی اسی قدر بڑھاپے میں والد کو یا والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی وہ بھی اب اسی ایج میں چلے گئے ہیں اب وہ ہے کہ مثلا جب آپ خود چھوٹے ہوتے ہیں آپ دس دفعہ بھی ان سے کوئی چیز دریافت کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو باپ دس دفعہ آپ کو بڑی خوشدلی کے ساتھ خوش ہو کر آپ کو بار بار ایک ہی چیز بتا رہا ہوتا ہے اور یہاں یہ ہوتا ہے بڑا ہو گیا یا ذرا اس کا نسیان ہو گیا اور وہ ایک سے دوسری دفعہ کوئی چیز پوچھ لے تو اولاد چیخ کر کہتی ہے سنائی نہیں دیتا آپ کو دنی دفعہ آپ کو بات بتا چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ باپ میں اور اس میں اولاد میں اس طرح کا ہی فرق آ جاتا ہے تو بڑھاپے میں ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا چاہیے اللہ سب کو اس مرحلے میں لے کر جاتا ہے آپ کو بھی لے کر جائے گا ہم سب کو بھی لے کر جائے گا تو ان کی ان بڑھاپے کی ضروریات اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اولاد کو اچھا باپ جو ہیں عام طور پر بیٹی جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کتنی افراد دیکھیں ایسے ہیں ایک 75 سال کے بزرگ مالی لحاظ سے کافی پریشان تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے کی آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو کہہ رہے ہیں آپ یقین جانی ہے مجھے اس سے تنخواہ پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ڈرتا ہوں میں اس سے کتنے ایسے والدین ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے والد کا میں نے سنا تھا کہ جن کو یہاں پر کینسر ہو گیا تھا تو وہ کہتے تھے میرے بیٹے جو بیرونہ ملک میں ہے اس کو بتاؤ مت کہ مجھے کینسر کی بیماری ہو گئے انہ وہ سارا پیسہ یہاں پر میرے علاج میں اس کا محنت سے کام آیا ہوا لگ جائے گا یعنی اس طرح وہ اولاد کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں بہت سے جو باپ ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں بچوں کی شادی لڑکوں کی ہو گئی ہیں بہوے آ گئی ہیں مثلا ان کے کمروں کے سامنے سے نہیں گزرتے کہ کہیں میرے بچوں کی پرائیویسیز سے متاثر نہ ہو کچھ آواز جائے گی باہر ہوگا یعنی باپ جو ہے سنداز سے بیٹوں سے ڈرنے لگتے ہیں اور اولاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب باپ آپ کو آپ کے ڈر کی وجہ سے کہ آپ ان سے بدکلامی کریں گے یا کریں گی تو وہ آپ کو کہنا سننا چھوڑ دیں دیکھیں باپ کی اہمیت ایک الگ ہے اس کے فوراں اولاد بھڑک جاتی ذرا سے اس نے کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ایک دوم سے اولاد چیخنے لگتی ہے اپنے آپ کو بڑا عقلِ کل سمجھ رہی ہوتی ہے یہ جو اتنا جہادیدہ شخص ہے ساٹھ ستر پیشتر سال کا پوری دنیا دیکھے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں اس کے تجربات وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے لیکن اولاد اپنے آپ ہی کو عقلِ کل سمجھ رہی ہوتی ہے تو باپ یا اولاد کے لیے سب سے خطرناک مرحل ہے یہ کہ وہ خاموش ہو جائے اور آپ کو کہنا سننا چھوڑ دیں بس آپ کی بربادی کا آغاز بھی وہاں سے ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ بہت خطرناک مرحل ہے ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سننا چاہیے اور بہت سے ایسے یقین جانی کہ میں نے ڈگری یافتہ جاہل دیکھیں کہ جناب بڑے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں اور جناب بڑے انجینئر ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہو گئے ہیں تو کیا ہے لیکن والدین کے حق سے خصوصاً باپ سے بدتمیزی کرنا بدزبانی کرنا اور ویسے بڑے انٹیلیکچول ہیں اور معاشرے کے اندر بڑا ان کا ایک ریپوٹیشن اور وقار ہے لیکن کیا ہے کہ والدین کی حق کو بلکل نہیں پہچانتے ان سے بدکلامی کرتے دیکھے گئے ہیں ان کے حقوق کو ضائع کرتے دیکھے گئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈگری یافتہ جاہل یعنی بظاہر ان کے پاس کاغذ کے پرزے آ گئے ہیں کچھ ان کے اوپر مہرے وغیرہ لگی ہوئی ہیں لیکن اصل میں یہ ان کی سند یافتہ جاہل ہیں یعنی ان کو جہالت کی اپنی انہیں باپ کے حقوق سے ماں کے حقوق سے ہی لوگ واقف ہوتے تو عام طور پر ویسے تو اب بیٹیوں کے سلسلے میں کچھ شکایات آنے لگی ہیں لیکن بہرحال والدین کی حق میں بیٹیاں دیکھئے بیٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں بیٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتی ہیں بیٹیاں اور کہا جاتا ہے کہ عربی کہاوت بھی اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی انہیں کونے میں چھوڑ کے واپس نہ آتی یہ بھائیوں نے دیکھی اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا یعنی عربی کہاوت کے طور پر آ گیا کہ کبھی بھی بیٹیاں کم سے کم اس قسم کا سلوک جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کر رہی ہوتی ہیں قربانیاں بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہیں جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی ہیں تو باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھائے جاتے ہیں کوئی رونے والا نہیں ہوتا یہاں تک یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا کرے جو موت کے بعد ان پر روئے اور نوحہ پڑے یعنی بہرحال بیٹی ہیں اس لحاظ سے جنازوں کی زینت ہوتی ہیں اب دیکھیں آج بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یوم شہادت بھی ہے اللہ مصفل اللہ محمد وعالی 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 چودہ معصومین میں خاص طور پر جو پنجتن ہیں ان کے اگر ہم جنازوں کو دیکھیں تو کس قدر ان کی پورشکو جنازے ہونے چاہیئے تھے لیکن رسول اللہ کا جنازہ دیکھیں کہ جب شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ کے جناز کوئی مسلمان سقیفہ میں حکومت سازی کے اندر نکل کھڑے ہوئے اور کوئی شان و شاکوات اس کے اندر نہیں ہوئی اس کے بعد جناب سیدہ کا جنازہ دیکھیں رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ اٹھایا گیا کسی کو اطلاع نہیں دی گئی اور کتنی قبریں کھو دی گئیں تاکہ ان کا نشان کو جو آج تک ان کی قبر مقفی ہے کوئی شان و شاکوات جنازے کے اندر نہیں ہوئی اسی طریقے سے پھر امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام جو ہے ان کی شہادت ہوئی کتنے عرصے تک تو حضرت امیر کی جا کر ظاہر ہوئی تھی یعنی ان کی بھی کوئی جنازے کے اندر کوئی شان و شاکوات اس لحاظ سے دنیا بھی ادبار سے نہیں رہی تھی امام حسن کے دیکھیں جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے جنازے پر تیر تھے یا ان کا تیروں پر جنازہ تھا تو بہرحال ان کی دیکھیں اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی تو آپ کو سب کو سامنے واضح طور پر پتہ ہی ہے کتنا سو نہ ہوا ہے کہ ان کے جنازہ بے گور و کفن اسی طرح سے پڑھا رہا تو بہرحال بیٹیاں اس لحاظ سے جنازے کے ایک زینت ہوتی ہیں سطح ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایک بیٹی عطا کرے جو موت کے بعد ان پر روحے اور نوحہ پڑھے ورنہ کیا ہوتا کہ وہی کہاوت یا بزرگوں کا کہنا کہ باپوں کے جنازے سناٹوں میں اٹھائے جاتے تو اور اس لحاظ سے اور زیادہ اہمیت ہے بیٹیوں کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ گھر کے جس میں بیٹیاں ہوں اللہ کی طرف سے اس گھر پر روزانہ بارہ مرتبہ برکت و رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ گھر ہمیشہ فرشتوں کی زیارتگاہ بنا رہتا ہے اور یہ فرشتے ان بیٹیوں کے باپ کے نامہ عامال میں ہر روز ایک سال کی عبادت کا عجر و ثباب لکھتے رہتے ہیں تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھئے کہ بیٹیاں کس قدر تو یہی ہے کہ بیٹیاں بہرحال اتنا زیادہ خیال رکھنے والی کتنی مہربان ہوتی ہیں والدین کے حق میں بہرحال وہی زیادہ کرتی وہی نظر بھی آتی ہیں خدمت لڑکے تو وہ نوجوان لڑکے آج کل لاو والی بلکل سمجھ میں نہیں آتا ان افراد کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ والدین کے حق سے بلکل جو ہے وہ لا پرواہ ہو گئے تو باپ بھی اس لیہاں سے دیکھئے باپ کے وہی ہے کہ باپ بظاہر بیٹوں بچوں اپنے بچیوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سامنے ہوتا ہے لیکن کتنی چیزوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے پتہ ہے جناب گھر کے قرائے دینے ہیں اور راشن لکر آنا ہے اور بجلی کے بل دینے ہیں سکول کے خراجات پیٹرول یہ وہ گھر کتنی ساری چیزیں ضروریات وہ سب پورا کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارے تیر اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے لیکن آپ سے بڑی خوش طبعی کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر جو ہے آسانیہ ان کو مہیا کر رہا ہوتا ہے تو بہرحال دیکھیں بہرحال اولاد جو ہے اس کو چاہیے کہ دیکھیں یہی والدین تھے والد یہی باپ تھا کہ جس نے تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اب کیا ہو گیا ہے کہ ان کی کمریں جھگ گئی ہیں اس کی اس کی ہاتھوں میں لاتھی آ گئی ہے اس نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لی ہے اب اس کو ضرورت ہے تمہاری تم اس وقت ان کی کمک کرو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ سوکھی چھڑی سے بتر وہ اولاد ہیں جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے یعنی کم سے کم یہ اتنا تو سہارا تم بنو نا لیکن تم اس کے باوجود ان کا سہارا نہیں بنتے ہو جب یہ بھی بات بھی کہی جاتی کہ والد سے ساتھ ایسے رہو جیسے لاتھی ہوتی حکم عدولی بھی نہیں کرتی نہ بحث کرتی اور ہاتھ سے جدہ بھی نہیں ہوتی اس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا ہر وقت ان سے لڑائی جھگڑا ہر وقت ان سے تقرار ہر وقت ان کی مخالفت تو کم سے کم یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاتھی زیادہ بہتر ہے تم سے کم سے کم وہ حکم عدولی نہیں کرتی بحث نہیں کرتی ہاتھ سے جدہ بھی نہیں ہوتی سہارا دے رہی ہوتی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کا ہاتھ پٹڑنا سیکھو زندگی بھر کسی کے پاؤں پڑھنے کی نوبت تمہیں نہیں آئی گی لیکن اگر تم باپ کا اس انداز سے سہارا بنو گے تو اللہ اسی برکت نازل کرے گا کبھی تم بے سہارا نہیں ہوں گے تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو کہ وہ نکل جائے اس کے دل سے ہے تمہارے دل سے اس سے قطع تعلق مت کرو اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہارے نور کو بجھا دے گا تو عام طور پر کیا ہوتا ہے باپ سے بات نہیں کر رہے ہیں باپ سے کوئی ناراضگی ہو گئی مو پھولا کے پھر رہے ہیں اولاد ارے یہ اتنی اہمیت کا حامل شخص ہے یہ تمہارے گھر میں اس کو تو ہر صورت میں تم اپنی ناک نیچی کر کے چاہے تمہارا اتنا قصور نہ بھی ہو تو تب بھی جا کر ان سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر تم کو معاف کر دے گا تمہارے برکت دوبارہ زندگی کی لوٹ آئیں گے اپنی محبت کی حفاظت کر رہا ہے نہ کہ کھونا ہے دیکھئے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو عذیت دینے والے اب خود بھی ماں باپ بن چکے ہیں لیکن اب بھی وہ اپنے والدین کو عذیت دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں تمہاری تو اپنی اولاد ہو چکی ہے پتہ چلا کہ جب ہوتا ہے ان کے والدین شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ شادی شدہ بیٹا ہے اپنی اولاد والا ہو چکے ہیں ابھی تک اپنے والدین کو عذیتیں دے رہے ہیں تو یہ حقیقتاً ایک بڑا ایک عذیتناک سفر ہوتا ہے اس لحاظ سے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق میں کسی کوئی تنگی کا شکار ہو تو ایک لمحہ روپ کر سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ اپنے ماں باپ کو یا خاص طور پر اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہو یا باپ کے حق میں دعا کرنی بند کر دی ہو یا یہ نہیں کہ مثلا باپ کے لیے کوئی خاص ایسا دعا بھی نہیں کر رہا ہوتا کوئی گھر میں کوئی اور بیمار بچہ بچہ ہو جائے کچھ لیکن جو اولاد جوانوں کے بوڑے والدین کے لیے دعا کرنا خاص طور پر باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تنگی رزق کا تم شکار ہو رہے ہو تو تمہیں ازارہ ٹوٹول کے دیکھ لوگیں کہ اس لحاظ سے سوچنی چاہیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا وہ بے عدب بیٹے پر اتنے ناراض ہوئے کہ ساریوں اور اس سے پھر بات نہیں کی یعنی وہ صرف باپ کا سہارہ لے کے چل رہا تھا اچھا اب اس میں ایک تو یہ والا سہارہ دوسرا وہ افراد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ مالی بوجھ بھی وہ باپ کے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں باپ بیچارہ جو ساٹھ پیسٹھ سال کا ہو گیا ستر سال کا ہو گیا ابھی تک اس کو جو نا وہ بیچارہ کمانے کے لیے جا رہا ہے اس کے گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں وہ بجلیوں کے بل بھر رہا ہے وہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو یہ جوان جو ہیں یہ اپنے بوڑے والدین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے تو امام ان سے بھی اسی طریقے سے خالی یہ نہیں کہ اس نے ہاتھ کا سہارہ لے کے چل رہا تھا اپنے باپ کے تو امام نے اس کی بیعدبی کی یہ جو مالی بوجھ والدین کے اوپر ڈال دیتے ہیں یعنی اپنا تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو زیادہ محنت کرو زیادہ اپنے وقت کو لگاؤ ان کو ضروریات پوری کرنے سے ان کو گھر میں بٹھاؤ ان کی آرام کے دن آگئے ہیں پتہ چلا یہ اولاد ہی ان کے اوپر جو ہے گردن پر سوار رہتی ہے انہی اوپر اپنے سارے بوجھ ڈال کے رکھتی ہے بلکہ اپنی اولادوں کے بوجھ حتی ہے کہ ان کے اپنے بچوں کی فیصے بھی جو ہے وہ دادا بھر رہا ہوتا ہے تو یہ کس قسم کی جو ہے وہ تھنکنگ ہے جو نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ باپ کے اوپر تم بوجھ کم کرو گے اگر امام آج موجود ہوں تمہارے سامنے تو تم سے ایسے ہی ناراضگی گزہار کریں ساری عمر تم سے بات نہیں کرے ہو تو بہرحال اس انداز سے تو یہ جو باپ ہے دیکھیں یہ اس کے پاس بڑے تجربات تم کتنے چھوٹے سے تھے اور اس سے لے کر یہ تم کو پالتا پالتا یا حد تک اس کے چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں سب کچھ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی تمہارے لئے لگا دی تو تمہیں کس قدر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہا جاتا ہے نا کہ اس نے تم کو شہزادوں کی طرح سے رکھا ہے بچپن میں تو بڑا ہاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح سے رکھو یعنی اس نے کیونکہ شہزادہ بنا کے رکھا تم ان کو بادشاہ بنا کے رکھو یہ اصل دیکھا جائے تو یہ اس طرح انداز سے ہونا چاہیے اچھا اس میں بہت سے لوگ میں اس سوال کا جب ابھی نہیں دوں گا جب ہماری اگلی گفتگو آئیں گی اس میں یہ بات آئی گی کہ بہت سے لوگ فوراں دماغوں میں تصور لاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی تو دیکھیں اببہ اس قسم کے ہیں ان کے نقائز گنوارے ہوتے ہیں وہ دیکھیں اس طرح کے ہیں وہ مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ امی کو بھی مار رہے ہوتے ہیں بہت ساری یہ سب ایسے نہیں ہوتے لگے چند ایک ایسے بھی یعنی کچھ نہ کچھ بورے والدین کی مثالیں لاکر وہ گفتگو کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے جواب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیں گے کہ ان والدین کے ساتھ جو خود اپنی بہت ساری چیزیں اپنے فرائض ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آئے گا تو امام فرماتی ہیں حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ اپنے باپ کا خیال رکھو تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی جو لکھتے آپ ہیں پڑھ کر سناتی ہے آپ کی اولاد یعنی جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے پھر ویسے آپ نے ان کو بے توقیری کے ساتھ رکھا ان کی بیزتی کرتے رہے یہی آپ کو مقافاتی عمل ہوگا یہ آپ کی اولاد جو اس کے لیے دین اور رات ایک کی ہوئے یہ آپ کے ساتھ خود ایسی سلوک کرے گی کتنی اس کی ابھی آگے چلے گی جو نیکسٹ ہماری گفتگو آئی گی اس میں مثالیں بھی اس کی آئیں گی تو اب بہرحال یہ کہ جیسا خیال رکھیں گے بیسے ہی آپ کے ساتھ اب چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا بہت اچھا خیال رکھے تو آپ بھی اپنے والدین خاص طور پر والد کے ساتھ جس پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے جن کے متعلق ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں دیکھیں ہر کامیاب جوان کے پیچھے جو آج بڑا کامیاب ہو گیا ہے بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہے بڑا انجینئر ہو گیا ہے بڑے عدے کے اوپر چلا گیا ہے اس کے پیچھے اس کے والدین کی خاص طور پر باپ کی جھلسی ہوئی جوانی ہوتی یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ماں جو ہے چولے کے سامنے جلتی ہے باپ دھوپ میں جلتا ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی یعنی یہ پوری زندگیاں آپ کے لئے لگا کر رکھ رکھی ہوتی ہیں پھر یہ جا کر یہ جوان کامیاب آپ کو نظر آتا ہے ان سب کے پیچھے یہ ہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا انہوں نے اپنی پوری جوانی جلسہ دیا آپ کے پیچھے جیسے میں نے کہا کہ ہاتھوں میں لاتھی آگئی ہیں کمرے جھگ گئی ہیں تضمیعہ ہاتھوں میں پکڑ لی ہیں سب تمہارے لئے کرتے ہوئے تو آ رہے تھے ہی کونسا اس نے اپنے لئے کچھ کیا باپ کے لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ایک قربانی دینے والا واقعیتا لوگ احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ باپ ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے سارے پینس اپنے اوپر لے لیتا ہے ساری مشکلات اپنے اوپر لیتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے اس کا فیوچر بن جائے کتنے والدین ایسے ہیں کہ جناب قرضیں لے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی فیسیں حتیٰ کہ جناب پروفیشنل کالیجیز اور اس تک کی فیسیں جو ہے باپ ادھر ادھر سے کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے صدق خیرات لوگوں کو جمع کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنی عزت نفس کو جو ہے مجروع کر کے اور لوگوں سے تقاضہ کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کے اپنے سیمسٹر کی فیس بھر نہیں ہے تو فیوچر کے لیے اس قدر والد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اچھا باپ کی دیکھیں مختلف میراستو لوگ مالی میراستو حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن باپ کی بہت خوش قسمتی ہے جو اس کی اور کوئی مثلا علمی میراست ہے مثلا کوئی اگر عالم دین ہے تو اب اولاد بجائے کے عالم دین بنے آگے کی طرف اس علمی میراست کو لے کر جائے وہ ادھر ادھر مختلف اور فیلڈز کے اندر جانے لگتے ہیں مثلا باپ نے کوئی کاروبار اسٹیبلش کیا ہے اب اولاد کہتی نہیں باپ کے کاروبار میں ہم نہیں جا رہے حالانکہ اسٹیبلش کر کے وہ دے رہا ہے آپ کو لیکن وہ کہیں اور جانے لگتے ہیں فلا جگہ جا کر ہم جوب کریں گے ارے بھائی اسٹیبلش بزنس کو چھوڑ کے تم کہیں اور ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو تو باپ کی ایک علمی میراست بھی ہے ایک تو خود آیت اللہ سستانی کے دادا بھی جو ہے وہ بھی کتنے بڑے عالی مدین تھے ان کے والد کتنے بڑے عالی مدین تھے پھر آیت اللہ سستانی تو مرجع وقت ہیں ان کے بیٹے جو نیچے ہیں رضا اور باقر جو ہیں یہ دونوں خود مجتہید ہو چکے ہیں اور ان کے جو پوتے ہیں یہ بھی در سے خارج کے اندر جو اس وقت بیٹھ رہے ہیں اور پڑ پوتوں کی اب باری آ رہی ہیں کیا ہے علمی میراست آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے یہ خوش قسمتی ہے بہنزبت اس کے کہ ان کے بیٹا کوئی وہ ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے یعنی انہوں نے اپنے باپ کی میراست کو آگے بڑھا ہے ایک تو پیسے تو لوگ لئی رہے ہوتے ہیں باپ کی میراست سے لیکن اور جو اس کی خدمات ہوتی ہیں مثلا کوئی اس نے ادارہ قائم کیا ہے کوئی اس نے کسی اچھے نیک کام کی بنیاد رکھی اب اولاد اس کو آگے بڑھائیں اب اولاد ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے باپ کی بڑی بدقسمتی ہو جاتی ہے کہ اس کی میراست جو غیر مادی بھی اگر ہے تو اس کو انہوں نے آگے نہیں بڑھائے تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا ہے جبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعادت مند ہے وہ جو اپنے باپ سے مشابہ ہو شکل میں بھی عادت و عطوار میں بھی یعنی اگر کوئی اخلاقی خصوصیت باپ میں پائی جاتی ہے اس کو آگے بڑھائیں کوئی علمی خصوصیت پائی جاتی ہے اسے آگے بڑھائیں مشابہ بنے اس کے اور ورنہ تو پھر وہی ہے اکبر الابادی جو کہتے تھے کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے عطوار کی دودھ تو ڈبے گا ہے تعلیم سرکار کی تو اس زمانے میں بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ تو بہرحال ان کے پھر یہ نتیجے یہ نکل رہے ہوتے ہیں اور یا علام اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یعنی ان دونوں چیزوں کے انسان جو ہے وہ دو طریقوں سے یا تو مکتب و مدرسے میں جا کر سیکھتا ہے یا پھر اپنے باپ سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے تو انہوں دونوں طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم میں دونوں خصوصیت تھی یعنی بطور استاد بھی بہترین تھے بطور والد بھی تھے تو یہی چیزیں ہیں حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے سیکھی تھی اور قرآن کی وہ آید بھی جو تھی کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا یقیناً میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تو تمہاری کیا رہا ہے تو اس نے کہا ہے میرے ابباجان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو اللہ میں اقبال فرماتے تھی یہی اس شیر کی ان کی بنیاد تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی تو بہرحال یہ باپ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنی یہ چیزیں آگے منتقل کرے بیٹے کو سعادت مند بنائے بہار بھی پڑھائے خود بھی اس طرح سے پڑھائے مکتب و مدرسہ بھی بھیجے تو پھر یہ جا کر یہ ایک بہترین بچہ جو ہے وہ بنے گا کتنی خوش نصیب باپ ایسے ہیں معاشرے کے اندر آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کے والد سید علی اکبر خوئی ان کا بھی آگے تذکر آئے گا آغای محمود بہجت جو آیت اللہ بہجت کے والد تھے آیت اللہ سیستانی کے والد سید باقر سیستانی اور اسی طریقے سے آیت اللہ خامنائی کے والد سید جواد خامنائی ان کا بھی آگے تذکر آئے گا یعنی بہت عظیم خوش نصیب باپ ان کی خوش نصیبی ان کی اولاد کی وجہ سے بھی ہے اور ان کی اولاد کی خوشنصیبی ان باپوں کی وجہ سے بھی ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے آیت اللہ مرشیہ نجفی کس قدر مقام اور مرتبے کے حامل یہ شخصیت تھی کتنا انہوں نے خدمات انجام دیں سیکڑوں کتابیں لکھیں کتنا بڑا ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی کتنے ہسپیٹلز کتنے چیارٹیبل ادارے کیا کچھ ان کے نام سے جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر آج تک تو بہرحال یہ کیسے مقام حاصل کیا ہے انہوں نے آیت اللہ مرشیہ نجفی یہ جو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے یہ ہیں آیت اللہ مرشیہ نجفی اور یہ کالی داڑی میں جو ان کے والد ہیں بلیک جن کی داڑی ہے یہ ان کے والد محمود مرشی اور ان کے برابر میں ان کے دادا ہیں سید علی مرشیہ تبرزی تو ان کے ساتھ یہ تصویر ہے تو خود اتنا بڑا وہ کہتے تھے آیت اللہ مرشیہ نجفی یہ جو اتنا میری توفیقات آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اتنا کام اتنا کام کہ اگر ہم صرف ان کا کام یہاں پر بیان کریں تو آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس قدر اس شخص نے جو ہے اس بچے نے جو بعد میں اتنے بڑے علمی مقام تک پہنچا وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ فقط اور فقط میرے باپ کی دعا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب ایک دفعہ یہ میرے والد جو ہے وہ مطالعہ کرتے کرتے سو گئے تھے کھانے کے لیے میرے والدہ نے بلایا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والد کو جو ہے وہ اس طرح سے جا کے اٹھاؤں تو میں نے اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلواؤں سے جو ہے نا ملنا شروع کیا تو میرے باپ نے جب ان کے آنکھ کھولی ان کے والد کی دیکھا کہ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں اتنی انکساری کے ساتھ اتنی اپنے والد کے لیے تو میرے باپ نے جو اس وقت مجھے دعائیں دی ہیں انہی دعاؤں کی وجہ سے مجھے اتنی توفیقات حاصل ہوئی ہیں جو آج تم دیکھ رہو اس سے فقط میرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے تو بہرحال اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ آیت اللہ مرشی نجفی نے پھر ظاہر ایک توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا ستائیس سال کی عمر میں آیت اللہ مرشی نجفی اجتہات کے درجے تک پہنچ گئے علمی دنیا کے اندر ایک مقام ان کا ہونے لگا اور اس کے بعد اتنے بڑے توفیقات اور علم کے علاوہ کیا حاصل ہوئیں ساٹھ سال تک نماز جماعت قائم کیے حرم معصوم قوم میں اس کی امامت کیے کتنا بڑا ان کو مقام ملا ہے معصوم قوم کے اوپر درود بھیجئے محمد والم کہتے تھے کہ میں نماز شب کے وقت سے بھی پہلے دروازے پر دروازے کھلنے سے بھی پہلے آ کر بیٹھ جاتا تھا ساٹھ سال تک اقامہ نماز جماعت کیا ہے وہاں پر آیت اللہ مرشی نجفی عید الفطر کی بھی جو نماز پڑھاتے تھے حرم معصوم میں اتنی بڑی جماعت ہوتی تھی جس کی امامت آیت اللہ مرشی نجفی کرتے تھے اور اتنی بڑی لائبریری حرم معصوم کے سامنے ہی روٹ بیا کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری وہ انہوں نے قائم کی ایسی ایسی کتابیں قلبی نسخے وہاں پر موجود ہیں جو کسی جگہ پر اور کہیں موجود نہیں تو بہرحال یہ ان کے بیٹے محمود مرشی اپنے والد کے ہی محبت اور احترام میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود رکھا ہے یعنی والد کا نام بھی محمود مرشی تھا اور ان کا نام بھی ان کے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود مرشی جو آج کل یہ تمام چیزیں اپنے باپ کی علمی مراز کو آگے بڑھا رہے ہیں آج کل اور ان کے والد بھی جو تھے یہ جو موجود ہیں محمود مرشی ان کے مطالق بھی ان کا جو مکاشفہ بہت مشہور ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کا کہ جنہوں نے کیونکہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ لمسو اللہ علیہ محمد محمد ان کی قبر آج تک مخفی ہے کسی کو وہ نہیں پتا کہ ان کی قبر کہاں ہیں تو انہوں نے ایک عمل کیا تھا اور اس کے نتیجے میں خواب میں ان کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام آج تک مرشی نے اس واقعے کو خود بیان کیا تھا جو برستیغ نور کے نام سے جو ان کی شرع احوال ہے زندگی کی ساری داستانیں اس میں ہیں اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے تو ان کے والد جو تھے محمود مرشی تو خواب میں حضرت امیر کو انہوں نے دیکھا اور تو کہا کہ کیا کام ہے تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضرت زہرہ کی قبر کا پتہ بتا دیں انہوں نے کہا اس کے لیے تم کیا کرنا کیوں پتہ چلانا چاہتے ہو کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہاں جا کر بہرحال ان کی قبر سے فیوز و برکات کو حاصل کروں تو کہا کہ کیونکہ حضرت زہرہ کی وسیعت تھی تو میں ان کی قبر تو نہیں تو میں بتا سکتا لیکن بہرحال یہ کہ ان کی تمام عظمت و جلالت حضرت معصوم عقوم کو عطا کر دی گئی ہے اب تم اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی فیوز و برکات حضرت زہرہ حاصل کرنا چاہو تو معصوم عقوم کی قبر سے حاصل کر سکتے ہو تو والد بھی اس قدر جو ہیں عظمت کے مقام کے حامل تھے تو دیکھیں اتنی چھوٹی عمر کا بچہ ہم نے عام طور پر باپوں کی کوئی تقریم اور اکرام کرتے نہیں دیکھا ہے لیکن اس قدر تو ظاہر ہے پھر اتنے بڑے مقام کو عیت اللہ مرشی نے حاصل کرنا تھا وہ کہتے تھے جتنی توفیقات تم دیکھ رہے ہو اس وقت میری جو مجھے حاصل ہیں جتنے کام میں نے دین اور دنیا کے اندر کیے ہیں وہ سب کی سب میرے اس باپ کی دعا کا نتیجہ ہے اس دعا کو خاص طور پر جب میں اپنے گالوں کو ان کی پاؤں سے رگڑ رہا تھا ان کی آنکھ کھلی اس وقت جو انہوں نے مجھے دعائیں دیں میں سمجھتا ہوں کہ آج انہی دعاؤں کی وجہ سے میں میں اس مقام تک پہنچا ہوں آیت اللہ خوئی آیت اللہ سید ابو القاسم المصوی الخوئی یعنی یہ علمی ببر شیر جو آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت آج تک آیت اللہ صادق روحانی فرماتے تھے ان کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا وہ کہتے تھے غیبت کوبرا سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں گزرا ہے یہ اتنا بڑا مقام یہ ایسے زبردست کنگ کیسے ہو گئے یہ لوگ آیت اللہ خوئی کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس قدر یعنی جس قدر ابھی بھی جتنے مراجع کی کہکشہ آپ کو نظر آتی ہے تقریبا سارے آیت اللہ خوئی کے شاگرد یعنی ایک عالم نہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی سب کے سب مجتہدین اور یہاں تک کے مراجع تقلید بن گئے یعنی یہ کتنی بڑی آتو اتنی بڑی توفیق زائیم ہے حوضہ علمیہ ان کو کہا جاتا ہے پورے حوضہ علمیہ کی زعامت زائیم کا ایک لفظ جو ہے کہ اسطلح ایک ہے وہ آیت اللہ خوئی کے لیے کہی جاتی اس قدر علمی کام اس قدر علمی کام ان کی مطالعہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو سید علی اکبر خوئی تھے جو ان کے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے والد آیت اللہ خوئی کے اس قدر ان کا احترام کرتے تھے اپنے والد کا اس قدر احترام کی جس کی وجہ سے ان کو یہ توفیق جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے اور ابھی آپ نے دیا آیت اللہ خوئی ان کے اولاد میں نے کہا نا بھی کہ علمی میراث اپنے اولاد بچوں اور اس کے اندر بھی جانی چاہیے تو واقعیتا ہمارے علماء یہ اس طرح سے کہ اپنی میراث کو بھی آگے بڑھاتی ہیں تو بہرحال اس کے بعد آیت اللہ خوئی نے ابتدائے جوانی سے بہت ہی کام عمری میں آیت اللہ خوئی بھی جو ہے وہ درجہ اشتہار تک پہنچ گئے تھے اور یہ جو برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ یہ آیت اللہ سیستانی ابھی داڑی بھی نہیں نکلی تھی اور آیت اللہ خوئی کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ اس طرح سے بچپن سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد درس خارج جو آیت اللہ خوئی کا ہوتا تھا اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے اتنے بڑے بڑے سب بھی تقریباً مشتہدین یا قریب الاشتہاد افراد جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو اتنا علمی مقام کہ نام داران مکاشف و کرامت کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آیت اللہ خوئی کے متعلق بات ملتی کہ آیت اللہ خوئی ابتدا میں جوانی کا جو برحال ان کا دور چل رہا تھا اس میں آیت اللہ علیہ آقا قاضی طبع طبعی کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے یعنی آیت اللہ علیہ آقا قاضی طبع طبعی تو انہوں نے ایک عمل بھی آیت اللہ خوئی کو بتایا تھا فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جب اختتام پذیر ہوا تو مجھے عالم مکاشفہ میں میں نے اپنی پوری زندگی کو آئینے کی طرح سے دیکھا یعنی اس طرح کہ انسان آئینے میں دیکھتا ہے نا کہہ رہے میں نے دیکھا کہ میں جو ہوں ظہرہ آبی تو اتنے بڑے عالم نہیں ہوئے تھے آقا خوئی لیکن کہہ رہے تھے کہ میں ابتدائے جوانی میں بہت زیادہ سنن اور آداب اور مستحبات اور بہت زیادہ عملیات اسکار اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا تھا اور روحانیت ایک ڈیولپ ہو رہی تھی اس زمانے میں تو استاد نے جو آیت اللہ علیہ آقا قاضی نے مجھے عمل بتایا جس کے اختتام پر پھر مجھے ایک آئینے کی طرح سے میں نے زندگی کو دیکھا کہ میں پھر ایک بڑے علمی مقام تک پہنچ گیا ہوں میں درس خارج ممبر کے اوپر بیٹھا دے رہا ہوں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نماز جماعت جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں آیت اللہ خوئی مسجد خزرہ میں جو ہے وہ حرام امیر المومنی سے متصل جو مسجد وہاں پر نماز جماعت پڑھاتے تھے پھر انتقال سے پہلے آیت اللہ سستانی کو مقرر کیا تھا انہوں نے کہ آپ وہاں پر نماز جماعت پڑھائیں تو آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں آئینے کی طرح سے میں اس میں دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے ہو رہی ہیں یہاں تک کہ لوگوں کا بہت زیادہ مراجعہ کرنا یعنی آقا خوئی کی تقلید کتنی زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی لوگ بہت زیادہ آیت اللہ سستانی بھی بیچ میں درمیان میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں جب اس بطن کم عمر تھے تو وہ لوگ بہت زیادہ میری طرف مراجعہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ پھر میں نے گلدستے سے یہ آواز سنی کہ آیت اللہ بلقاسم مصبیل خوئی انتقال کر گئے ہیں اور آیت اللہ سستانی نے بہرحال ان کی نماز جان کہہ رہے ہیں بس جب انتقال کا ہوا اس کے بعد سے اقدام سے میری مکاشفی کی حالت ختم ہوئی اور میں اپنی زندگی میں واپس آیا تو یہ آیت اللہ خوئی کا پورا آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنی آئندہ زندگی کو بھی سنداز سے دیکھا تھا تو آیت اللہ خوئی بہت ہی زیادہ اپنے والد کا اکرام کرتے تھے اس قدر اکرام اس قدر آیت اللہ سید علی اکبر خوئی جو ان کے والد تھے کہ جب کبھی آیت اللہ خوئی درس خارج دے رہے ہوتے تھے اور ان کے والد آ جاتے تھے درس میں تو پھر ممبر پہ نہیں بیٹھتے تھے فوراں اب آپ کے احترام میں نیچے اتراتے تھے کہ اب میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا میرا باپ نیچے بیٹھے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے دوں یہ احترام کے خلاف ہے والد پھر زمین پر بیٹھ کر آیت اللہ خوئی درس دیتے تھے یعنی اندازہ لگا ہے کتنا بڑا مرجے یہاں تک کہ جب ایرانین ائر ویس سے جو مشہد گئے تھے اور ان کے ساتھ کتنے بڑے آیت اللہ طبع طبعی قمی بھی ان کے ساتھ تھے فقی صفزواری تھے اور آیت اللہ خوئی اور ان کے برابر میں یعنی آپ کی رائٹ سائٹ پہ جو ہے یعنی ہماری رائٹ سائٹ پہ جو تصویر کے اندر نظار آنے ہیں ان کے والد سید علی اکبر خوئی تو نجف کے جو طالب علم قم جو ایران پڑھنے گئے ہوئے تھے وہاں پر جب انہوں نے ان کو وزیٹ کیا تو ان کے والد بھی ساتھ تھے والد ذرا تو آیت اللہ خوئی مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے اور اپنے والد کا انتظار کرتے جب تک والد نہیں آگئے کہا کہ نہیں میں پہلے داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے والد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے پہلے ہر جگہ اس قدر اپنے والد کا احترام اور اکرام کرتے تھے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آیت اللہ خوئی کس قدر بڑے مقام تک پہنچے اور اس قدر بڑے مقام تک کہ آج بھی حرام امیر المومنین میں قبر امیر المومنین کے کتنے قریب آیت اللہ خوئی وہاں پر دفن ہوئے ہیں وہاں پر تو اتنا بڑا مقام ان لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کیا اسی طریقے سے رہبر موظم آیت اللہ خامنائی خود فرماتے ہیں کہ جتنی بھی توفیقات آج مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب میرے والد سے بہت زیادہ محبت ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے ان کے والد سید جواد خامنائی خود آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ رہبر موظم کہ جب میں قوم کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اسی زمانے میں میرے والد کی پہلے تو اس سے پہلے میں نجف پہ تھا تو آیت اللہ کے والد نے کہا کہ نہیں تم ایران واپس آ جاؤ تو نجف کو چھوڑ کر اس زمانے نجف بہت زیادہ اسٹیبلشت تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آنا بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن والد نے کہہ دیا تھا تو میں والد کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا واپس آیا پھر جب اس کے بعد میں قوم میں تھا اور بہت جو آلہ ستحی جو دروس ہیں اس کے مباعثے تھے ان کے اندر میں مجغول تھا اجتہاد کی تعلیم میں تو والد کا اس رامہ نے پتا چلا نائنٹین سکسٹی فور کی بات ہے کہ والد نے کہا کہ تم جو ہے واپس میرے پاس بلکہ والد نے بلایا بھی نہیں معلوم یہ چلا خط آیا کہ ان کی والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی اب میں نے سوچا کہ اب میں چھوڑ کر اگر واپس جاؤں تو آپ خود سوچیں کہ مثلا کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ یہاں مثلا چیچا وطنی کی کوئی یونیورسٹی ہے مثلا وہاں پر آ کر آپ جو نہیں وہ پڑھائی کریں تو کتنا مشکل فیصلہ آئی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں میرے والد کی خدمت جو ہے زیادہ اولیت رکھتی ہے تو چاہے مجھے کہہ رہے ہیں میں واپس جب چھوڑ کر جا رہا تھا قوم سے اپنے والد کے پاس تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم مشد کیوں جا رہے ہو مشد اس زمانے میں حوضہ علمیہ کے لحاظ سے اتنا اسٹیبلش جگہ نہیں تھی یعنی ایک لحاظ سے بہت ایسا خود فرماتے ہیں ایسا ہی تھا جیسے میں نے کوئیں کے اندر چلا جاؤں یعنی اتنا زیادہ قوم جو ہے وہ فلورش کر چکا تھا علمی لحاظ سے اور یہاں پر جو تربیت ہوتی ہے علمی لحاظ سے وہ اس زمانے میں مشد میں اس خدر نہیں تھی تو اور آج بھی ایسا ہی ہے تو کہہ رہے ہیں لیکن میں لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ تم کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے میں نے کہا نہیں والد کی جو ہے وہ میں زیادہ اس موقع پر خدمت کرنا چاہتا ہوں اور پھر لوگوں نے بھی کہا کہ واقعیتا کہ وہ شخص کے جو کے والد کی وجہ سے اس علمی دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ قوم سے مشد چلا گیا تھا کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے پچیس سال بعد ہی یہ اتنا اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچے گا اور آج عالمی طاقتوں کو کیسا ناکو چنے جو ہے وہ چبوائے ہوئے اس نے اور کس قدر انقلاب اسلامی کا ایک رہنومہ بنے گا اور آج تک اس طرح سے ان کی جو ہے وہ رہبری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تو یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی توفیقات ہیں یہ اپنے باپ کی اس محبت کی وجہ سے اس اکرام کی وجہ سے تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیقات مجھے ملی ہیں اسی طرح سے پھر یہی جب ہی آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے نا والدین کے سامنے اپنے کاندوں کو زلدت کے ساتھ جھکائے رکھو کہا کسی شخص کے لیے عام طور پر یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے زلیل بنائے لیکن والدین کا استثناء ان کے سامنے زلدت کو اختیار کرو قرآن نے کہا جناہ زلدے اپنے کاندوں کو زلدت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو ان کے سامنے اکڑ کے نہ رہو کہا کہ استثناء صرف والدین کے لیے ورنہ حکم نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے سامنے انسان جو ہے وہ زلدت کو اختیار کرے تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے کاندوں کو جھکایا اور اتنا پروردگار نے عروج عطا کیا آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کا علمی عروج آیت اللہ خامنائی کا علمی عروج اس سے پہلے آپ نے علماء کا تذکرہ سنا آیت اللہ مرشی نجفی کا یہ کہاں سے کہاں اپنے باپ کی دعاوں سے اور ان کی خدمت گزاری سے پہنچ گئے اور اتنے سامنے سامنے کی جنت اور اتنی کامیابیوں کے نسخوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے نسخیں تلاش کرتا پھر رہا ہے انسان تو بہرحال علماء کے اندر یہ ہے کہ جو واقعیتاً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں خود بھی چاہتے ہیں داریاں سفید ہو گئیں لیکن اپنے والدین کی خدمت گزاری میں اب بھی جو اس واقعیتاً اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آیت اللہ خمینی امام خمینی جو تھے ان کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ حکومت مختلف افراد ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے تو ایک وزیر یا کوئی مصول تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے ان کے والد ان کے پیچھے تھے تو جب تعرف ہوا تو آیت اللہ خمینی آپ کے والد ہیں یعنی اس لحاظ سے ان کو کہا کہ یہ اگر والد ہیں تمہارے تو یہ پیچھے کیسے کھڑے ہوئے ان کو تمہیں آگے رکھنا چاہیئے تھا جب والدین کی حقوق ہوں گے آئیں گے اس اگلے جو اسی حقوق ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس میں یہ والا ایک حق آئے گا کہ باپ کے کبھی آگے نہ چلو والدین کے آگے اس طرح سے نہ چلو ان کو آگے آگے رکھو اپنے تو بہرحال یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ کوئی مدرسے کے دروازے پر کھڑے ہوئے کہ باپ سے پہلے میں داخل نہیں ہوں گا اور تو ابھی آگے چل کے اس کے اگلی درسوں میں مثالیں آئیں گی تو امام خمینی بھی کہتے تھے کہ یعنی حیران ہو گئے کہ یہ تمہارے باپ ہیں تو پیچھے کیسے ہیں تم سے تو دیکھی اس انداز سے یہ واقعتاً اسی طریقے سے آیت اللہ حسین بروجردی آیت اللہ حسین بروجردی کتنی علمی ایک ایک پیک کے اوپر تھے مرجے اپنے زمانے کے جس وقت جوانی کا دور تھا تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس فہان تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا تو میرے والد نے خط لکھ کر مجھے بلایا امرجنسیوں بلایا جب میں وہاں پہنچا بروجرد تو معلوم یہ چلا کہ والد نے تو میری شادی کی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں لیکن میں اس وقت شادی کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں تھا یہ تو خیر اور زیادہ اس سے پہلے آیت اللہ بروجردی اور ینگ ایج کے اندر تھے جب وہ مدرسے میں وہاں پر اس فہان میں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا بابا میں تو ابھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں فیلحال میں شادی کی اس میں جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتا میں چاہتا ہوں بہت بڑا ایک علمی مقام حاصل کروں تو ان کے والد نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم باپ کی بات مان کر اس علمی مقام کو حاصل کر لو اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اگر تم انکار کر دو تو پوری کوشش کے باوجود علمی مقام حاصل نہ کر سکو کہہ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں آگئی باپ کی بات میں نے مانی میں نے وہاں شادی کی پھر اس کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے یہ سفہان چلے گئے اور اس کے بعد دیکھیں کہ آیت اللہ حسین برجردی کتنے بڑے مرجے تقلید بنے کہتے ہیں اپنے باپ کی بات کو ماننے کی وجہ سے اور اس کے بعد آج بھی حرام معصوم قم میں بلکل ایک سیپریٹ جگہ ان کی قبر مبارک ہے تمام اور قبروں سے بلکل جدہ گانا آیت اللہ حسین برجردی تو کیا ہے اپنے باپ کی صرف بات کو ماننا ابھی آگے چل کر بھی ہم ذکر کریں گے تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ شہید مرتوزہ متحری کس قدر علمی خدمات کے امام خمینی ریکمینڈ کرتے تھے نوجوانوں کو ایران کے آیت اللہ مرتوزہ متحری کی کتابیں جو تم لوگ پڑھا کرو اس قدر ہر علم کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی خود یہ فرما دیں کہ ان کے جو والد تھے محمد حسین متحری محمد حسین ان کے والد کا نام تھا کہہ رہے ہیں میں بہت زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت کرتا تھا آج جو بھی مجھے توفیقات حاصل ہوئی ہیں دینی خدمات کی مجھے اپنے والد کی اس محبت کی وجہ سے ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے حاصل ہوئیں ان کے والد بہت ہی یہ جو آیت اللہ محمد حسین تبتاوائی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کے والد ہیں تو واقعتاً یہ علماء خود اپنی زبانوں سے اقرار یعنی اپنی کامیابیوں کوئی نسخیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے والد کی دعاوں کی وجہ سے خود فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے عالم دین تھے اور میری والدہ جو تھی وہ طبع اسلامی کی بہت بڑی ماہر تھی تو وہ خود کہتے تھے کہ یعنی میری جسمانی طبیب میری والدہ تھی اور میرے جو روحانی طبیب تھے میرے والد تھے والد جو ہیں وہی انہوں نے بہت رسائل اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ماہوں کو بھی بہرحال علمی لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی اس کی ماہر تھی وہ طبع اسلامی کی بھی تو ان کی دعاوں کی وجہ سے اس مقام تک جو ہے وہ پہنچیں جب بھی دیکھئے قرآن کے اندر بھی جو لفظ آیا ہے نا باپ کے لیے آئے اب اور اس کی جمعہ آبا اب جو ہے باپ کے لیے تقریباً ایک سو انیس دفعہ آیا ہے اور آبا جو جمع کے جو اس کے ساتھ ہے الفاظ کے وہ تقریباً چونسٹھ دفعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے دیکھیں ایک تو اب کے جو حقیقی معنی ہیں یعنی جو ہمارا جو بائیولوجیکل فادر ہوتے ہیں ان کو باپ کہا جاتا ہے لیکن ایک مجازی معنیوں میں بھی اب کہا جاتا ہے مجازی معنیوں میں مثلاً جیسے اب یا بابا جسے کہا جاتا ہے بابا اے قوم ہے جیسے قائد اعظم کو بابا اے قوم کہا جاتا ہے مثلاً جو ہے طب کا جو بابا اے طب جو ہیں بکرات کو کہا جاتا ہے مثلاً اچھا اسی طریقے سے ابو کا لفظ یہ بھی باپ کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو یا مثلاً بابا اے صحافت مولانا زفاریلی خان ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ کہے جاتے ہیں تو یہ مجازی معنوں میں یا مثلاً اب ہے اور ایک اباوا بھی ہے یعنی کسی کو بھی مسلح یا بہتر اگر کوئی شخص کسی کو بناتا ہے مسلح ہوتا ہے اس کو بھی اباوا کہتے ہیں جب بھی پیغمبر اکرم کی جو حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ والی بات کہی گئی ہے تو یہ مجازی معنوں کے اندر ہیں اچھا ایک برے معنوں میں بھی ابو کا لفظہ آتا ہے جیسے ابو جہل ابو جہل ویسے تو وہ زمانے ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا حکمت کا باپ لیکن پیغمبر کی بات کو انکار کر کے اس نے جہالت کا جو ثبوت دیا تو پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل قرار دے دیا تو بہرحال ابو اب آبا اس طرح سے یہ قرآن کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ آئیں دیکھیں باپ جو ہے بے علف پہ کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بے سے بزرگی اور علف سے ہے اساس وہی آپ کی بنیاد ہے اور پے سے ہے پیار و محبت یعنی یہ تینوں چیزیں جب بنتی ہیں بزرگی بنیاد اور اساس اور پیار تو یہ باپ بنتا ہے اسی طریقے سے مثلا والد ہے واو سے ہے ولایت اولاد کے اوپر باپ جو ہے ولایت رکھتا ہے علف سے عیسار ہے پوری زندگی عیسار قربانی میں گزارتا ہے لام سے لطف و کرم ہے اور دال سے دستگیری یعنی ہمیشہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر یہ سب خصوصیات جمع ہوتی ہیں تو والد بن جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس کو احساس کرنا چاہیے جب بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ الوالدو اوسط اب وابل جنہ جنت کے درمیانی دروازے کا نام جو ہے باپ ہے اب چاہو تو تم اس کو اس کو محفوظ بنا لو اس کی خدمت کر کے اس کو رازی کر کے اس جنت کے اس دروازے کو یا اس کو ضائع کر دو تمہاری مرضی یعنی جنت کے درمیانی دروازے کا نام باپ ہے الوالدو اوسط اب وابل جنہ تو بحل اتنے بڑے ایک دروازے کو آپ ہاتھ سے کھو کر اور اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ اس کو ناراض کر کے اسے ہاتھ سے کھو دیں والد کی جو تھوڑی بہت سختگیری بھی نظر آتی ہے اب انہیں پہلے ذکر کیا وہ آپ کی اپنی فائدے کے لیے ہوتی ہے کہیں وہ تجاوز بھی کر جائے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے ٹی وی ڈراموں کی دیکھیں ایک بہت بڑی نحوست ہے جو آج کل نظر آ رہی ہے ٹی وی ڈرامے کیا ہیں آج کل تو کچھ بھی نہیں شادی شدہ خواتین کے معاشقے پرانے عاشقوں کہا جانا اور کوئی چیز ہی اس کے اندر نہیں یہ فضولیات اور اہمکانہ پن والے جو درامے ہیں ان کو دیکھنے آپ بند کریں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جنب باپ کی بے توقیری نظر آئے گی اولاد باپ کے اوپر چیخ رہی ہے اور ماں کے اوپر چیخ رہی ہے نوجہان یہ لوگ ان کا اثر ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں ان کے سب کانشنس میں وہ چیزیں جا رہی ہوتی اس کا مطلب ہے چیخا جا سکتا ہے ان کے اوپر تو یہ ٹی وی ڈراموں کی دیکھیں ایک بہت بڑی نحسط ہے ان سے نکلنا چاہیے یہ والدین کی بے توقیری سکھا رہے ہیں اور یہ نوجہانوں میں نظر بھی آ رہی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تین کہا جاتا ہے کہ انسان کے تین باپ ہیں خود پیغمبر اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ باپ تین ہیں ایک تو ہے تیرا اصلی باپ جس سے تم پیدا ہوئے تمہاری بیوی کا باپ یعنی سسر اس کو بھی باپ کہا گیا ہے اور تیرا وہ باپ جس نے تجھ کو تعلیم دی اور یہ بھی کہا ہے مولا علی نے کہ تم اپنے والد اور استاد کی تعظیم کی خاطر اپنی جگہ سے اڑ جائے کرو اگرچہ تم اپنے زمانے کے بادشاہی کیوں نہ ہو یعنی وہ بھی اسی طرح سے باپ ہیں صرف بائیولوجیکل فادر ہی باپ نہیں بلکہ استاد بھی اسی طرح سے باپ ہیں اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں ہم دونوں کا حق امت پر ان کی اپنے والدین سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہم دونوں امت کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے ان کو جنت میں پہنچائیں گے اور ان لوگوں کو غلامی سے نکال کر حریت اور آزادی دلائیں گے اس شرط کے ساتھ کہ وہ زندگی کے تمام میدانوں میں ہماری اطاعت اور فرما برداری کریں یعنی خود پیغمبر بھی اور مولا علی بھی یہ امت کے باپ جو ہے وہ شمار ہوئے ہیں تو بہرحال یہ بھی امام زبانہ علیہ السلام خود شیخ مفید سے فرماتے ہیں درود بھیجے محمد علیہ وآلہ کہ ہم نے تمہاری سرپرستی میں کوتا ہی نہیں کی ہے نہ ہی تمہیں بھلایا ہے کیونکہ حضرت امیر فرما چکے ہیں امام ایک مہربان باپ کی طرح سے ہوتا ہے جو پریشانی ہوں بندوں کے لئے پناہ گاہ ہوتا ہے تو امام اپنے فریضے کو طور باپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ باپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے باپ کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہر چیز میں اب باپ کی اطاعت کرنی چاہیے حتیٰ کہ عام باتوں میں بھی باپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے دیکھیں عام بات تو تھی تو ایک ویسی بات تھی باپ نے ان کو بلایا تم یہاں آجاؤ وہ آگئے باپ نے کہا مثلا شادی کر لو ان کے کہنے پہ لیکن ان نے پھر بھی باپ کی بات مان لی تو عام باتوں میں بھی جہاں تک ممکن ہوں ان کی مخالفت نہ کریں کوئی عقلی وجہ ہو تو چلیں پھر ایک الگ بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے نہیں جیسے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمانہ سمجھا دیتا ہے جب تھپیڑے پڑھیں گے تم پر مسائب کے تو تمہیں پھر خودی بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بھی ہے اب آخری بات اس کے اندر جس پہ ہم کہ پیغمبر اکرم خود ان کا ایک طریقہ کار تھا حضرت حلیمہ سعیدیہ جو پیغمبر اکرم کی رضائی والدہ تھی جنت البقی میں جن کی قبر مبارک بھی ہے وہ تو خیر انتقال کر گئی تھی پیغمبر اکرم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی ایک رضائی بہن جن کا نام شائمہ تھا بہت سے لوگ ان کو شیمہ کہتے ہیں لیکن شین یہ میم علف حمزہ شائمہ بنت حارس وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑا ان کا اکرم کیا اپنی چادر ان کے لیے بچھائی بہت خوشدلی سے ان کے ساتھ ملے بعض روایت میں کہ پیغمبر کے آنکھوں میں ان کو دیکھ کر آنسو بھی آ گئے اور بہت اکرم کیا بہت احترام کیا بہت خندہ پیشانی سے ملے اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان کو اپشن دیا کہ اگر چاہو تو تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر رہ جاؤ یا اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں تو چلی جاؤ شائمہ نے کہا نہیں میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں تو بہرحال وہ جب کہیں اس کے بعد پیغمبر اکرم کا انہی شائمہ کا ایک اور بھائی تھا یعنی پیغمبر کا رضائی بھائی وہ بھی آیا اندر تو پیغمبر بہت اکام طریقے سے ملے اور کوئی اکرام نہیں گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یعنی آپ نے اگرچہ یہ مرد ہے لیکن آپ نے پھر بھی شائمہ کا زیادہ احترام کیا جبکہ وہ عورت ہے یعنی اس زمانے میں جو بھی لوگوں کا بہرحال کونسپٹ تھا تو پیغمبر اکرم نے کہا کیونکہ یہ میری بہن یہ اپنے باپ کے حق میں بہت زیادہ نیکی کرنے والی اور ان کا اکرام کرنے والی تھی اس وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر نے فقط شائمہ کے لیے نہیں کہا بلکہ آپ کو بھی پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کا بہت اکرام اور احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے تو رسول اللہ بھی اس کا احترام کرتے سوچیں کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ اس کا احترام کریں اچھا بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں ہمارا حضرت حلیمہ سادیہ ان کے رضائے والدہ تھیں اس موضوع پر ان کے دلائل کے ساتھ ہوا ہے تو روایات کے اندر ہی آیا ہے اس کے اندر رسول کافی میں بھی کہ اِنَّا رَسُولِ اللَّهِ آتَتُو اُخْتُلْ لَهُ مِنَا الرَّضَاتِ کہ پیغمبر اسلام کے پاس ان کی رضائی بہن آئیں رضائی بہن تھیں جب ہی تو وہ آئیں ہیں جب ہی کہا گیا تو بہرحال اور لوگوں نے بھی کہا آپ نے اپنی بہن کا زیادہ اکرام کیا اور اپنے بھائی کا اکرام نہیں کیا تو پھر پیغمبر نے کہا کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے والد کا اکرام کرنے والی تھی اور ان کے ساتھ نیکی کرنے والی تھی اس وجہ سے میں نے ان کا احترام زیادہ کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ خواتین وہ نوجوان جو بھی یہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے باپ کا خصوصیت کے ساتھ کیونکہ ماں کو ہم ابھی فی الحال اس میں نہیں رکھا تھا ہم نے اسی وجہ سے کہ علق سے جب والدین کا تذکر آئے گا تو اس میں ماں کی بھی تفصیل جو ہے وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ لیکن باپ ایک بالکل ایک نیگلیکٹڈ سی ایک چیز تھی اس سے پہلے کبھی آپ نے شایدی کوئی باپ کی عظمت اور اہمیت کے لحاظ سے کوئی درس بھی سنا ہو کیونکہ عام طور پر معاشرے میں بیان نہیں ہوتا باپ کی اتنی خدمات ہوتی ہیں اپنی پوری زندگی وہ لگاتا ہے تو وہ افراد جن کے والد حیات ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ شکر گزاری کا مظاہرہ کریں اور اب سے اپنے طرز عمل کو بالکل تبدیل کر لیں ان کے ساتھ اور اپنی دنیا اور آخرت کو یہیں پر ان کی زندگی کے اندر ہی محفوظ قرار دے لیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جیسے ہم نے کہا کہ قبرستان ان سے ملنے جانا پڑے اور ان کو راضی کرنے کی بعد میں کوشش کرنی پڑے ابھی ہی آپ کے پاس پورا موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ان حقوق کی پازداری کر کے ان کو اب بھی راضی کر سکتے ہیں جو ہم اگلی نشستوں کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے تو یہاں پر ہماری آج کی اس لحاظ سے باپ کی عظمت و اہمیت کے لحاظ سے گفتگو مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی نشست میں والدین کے اسی حقوق پر ہماری باتجیت شروع ہوگی وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین درود بھی محمد اللہ